اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ادر ویٹ لاؤس چیلنج اچھا چیلنج کی بات بھی کریں گے لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں اس ویڈیو میں شوگر کریونگ کو سٹاپ کرنے کے لیے بہت اچھے سلویشن بتا رہی ہوں آپ کو جو میٹھے کے دل کرتا ہے وہ کیسے ختم کرنا اچھا جی ویٹ لاؤس چیلنج میں نے جون میں دو ہفتے کا شیئر کیا تھا بہت کامیاب رہا کافی لوگوں کو پسند آیا پھر میں نے پانچ دن کا انٹرمیٹنٹ فیسٹنگ کا ڈائٹ چیلنج شیئر کیا تھا جو بہت زبدست طرح بہت سارے لوگوں نے ویلک لاؤس کیا تھا اس سے اور اب مجھے ریکویسٹ آئی کہ پلیز اب پھر چیلنج لے کے آئے میں بارہ دن کا ویلک لاؤس چیلنج شیئر کروں گی بارہ ڈیفرنٹ ڈائٹ پلانز ہوں گے مہینے کے بارہ دن آپ چاہیں تو پورا مہینہ بھی اس کو ریپیر کر سکتے ہیں تو اب بہت زبدست ڈائٹ پلان ہوگا اور بہت ریکویسٹ آئی کہ پلیز انٹرمیٹنٹ فیسٹنگ ہونا چاہیے یہ ڈائٹ چیلنج جتنی بھی ڈائٹ پلان ہوں انٹرمیٹنٹ فیسٹنگ پہ ہوں تو مجھے بھی یہی ٹھیک لگا کہ جو آپ رو چاہتے ہوئی ہونا چاہیے تو میرا مینلی جو فوکس ہے نا وہ انٹرمیٹنٹ فیسٹنگ پہ ہی ہوگا اور لو بجٹ ڈائٹ پلان ہوں گے جتنے بھی بارہ ڈائٹ پلان ہوں گے وہ لو بجٹ ہوں گے تاکہ آپ ایزیلی افورڈ بھی کر سکیں اور اس کے علاوہ میں صرف پانچ منٹ کی ایسی ایکسے سائز بتاؤں گی نا آپ لوگوں کو کہ آپ کا ویٹ لاؤس بھی ہوگا اور ان چیز بھی کام ہوں گے اب چلتے ہیں شوگر کریونگ کی طرف جو ٹپس ہیں نا اس کی طرف کہ ہمیں میٹا کھانا کا دل کیوں کو تو اسے کیسے روک سکتے ہیں پہلی اور سب سے اچھی جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ لائسیمک انڈیکس کے فروٹس کھائیں جیسے کہ ناش پاتھی ہو گئی بیریز ہو گئی بیریز میں سٹرو بیری برو بیری بلیک بیری رس بیری یہ ساری بیریز ہو گئی اس کے علاوہ جب بھی میٹھا کھانے کے دل کریں آپ درمیانے سائز کا ایک سیب کھا لیا کریں یا پھر ایک مالٹا کھا لیں اسے بھی آپ کو شوگر کریونگ کنٹرول ہوگی دوسری نمبر پہ ہے خجور آپ ایک خجور کھا لے کریں چھوارہ نہیں میں خجور کی بات کریں ایک خجور کھا لے کریں جب بھی میٹھا کھانے کو دل کریں اور تیسری نمبر پہ ہے بہت میں فوکس کرتی ہوں اس پہ انجیر آپ نے دکھا کہ میری ڈائیٹ پر میں بہت آپوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ میں ارلی ماننگ میں آپ کو انجیر کھانے کو بولتی ہوں میں خود بھی کھاتی ہوں اور بلیو میں میرا میٹھا کھانے کو دل نہیں کرتا اور اس کے مین ڈیزن یہ ہی ہے کہ انجیر ایک یا دو رات کو بھی گھو دیں اور صبح کی ٹیم یہ کھا لیا کریں مونہار پانی پی لیا اور یہ کھا لیا ویٹ لاؤس ہوگا ہڈیاں مضبوط ہوں گے گٹ ہیلتھ اچھی ہوگی اور میٹھے کے دل نہیں کرے گا چوتھی جو سلوشن ہے نا وہ یہ ہے اور ٹپ وہ یہ ہے کہ جب آپ کا میٹھا کھانے کے دل کریں اگر آپ چوکلیٹ لون ہے تو آپ دوسری چوکلیٹ ملک چوکلیٹ نہ کھائیں آپ ڈارک چوکلیٹ کھائیں تھوڑی سے کھائیں اس سے بھی شکر کریمنگ نہیں ہوتی نمبر فائیب اپنی ڈائیٹ میں پروٹین زیادہ ایڈ کریں آپ نے دیکھو گا میں ڈائیٹ جو بھی پلان شیئر کرتی ہوں اس پر پروٹین کافی حد تک ہوتا ہے اور آپ بھی ایسا ہی کریں اپنی ڈائیٹ میں پروٹین کو زیادہ شامل کریں جب آپ کم کر دیں گے تو آپ کو میٹھے کی کریونگ کم ہو جائے گی جیسے کی یہ وای فائی فون ڈیوز کرتے ہیں ٹیبلٹ کمپیوٹر ٹی وی لیپ ٹاپ یہ چیزیں کم کر دیں سیجی ٹومورو ویڈ ڈی ون آف ٹویلو ڈیز آف انٹرمیٹر فیسٹنگ ویڈ لاس چیلنج اپنا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ